جی میں عزیز مہمن میراپور کا رانے والا ہوں ڈسٹرک نوشل فروسن سے آیا ہوں یہاں سلام آباد میں آیا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ بلال بھٹو کا ٹرین مارچ تھا جو میراپور اسٹریشن میں پہنچنے سے پہلے میں نے ایک اسٹوری کی تھی جو جو کرائے کے پر لوگ والے لے کے آئے تھے یہاں کیم میں جن میں عورت بھی تھے مرد بھی تھے میں نے اسٹوری کی اسٹوری میں نے بریک کی اس کے بعد جب میں نے اسٹوری کی تو اس کے بعد میرے میرے خلاف ایس ایس پی نوشل فروس اور مقامی جیانوں میرے جینا عرام کر دیا ہے میرے بچوں کو دھمکیا دے رہے ہیں اس لیے میں پناہ کے لیے اسلامت پہنچا ہوں تو میرا کوئی ازارہ کیا جائے میں نے میرا میرا کوئی پی ٹی آئی سے طلب نہیں ہے میں نیوٹرل آدمیوں میں کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی طلب نہیں ہے میں صرف صحاف ہی ہوں جب ہم ادارے میں کام کرتے تو پھر پہلے لکھ دیتے میں صحافت ہوں میرا کسی سیاسی جماعت سے واسطہ نہیں ہے مگر بلا وجہ اس ایس پی نوشل فروس ایسیو کوئی بعد میرے جان کے دشمنے میں مقتل اسوشل کے معرفت ہے اور مقتل واٹ اپنے واٹوں کے معرفت ہے میرے کو دھمکیا دے رہے ہیں میرے بچوں کی جان کا جو وہ جینا عرام کر دیا ہے اس لیے ہم یہاں صحافیوں کے پاس اپنا کیسے لے کے ہیں کہ ہمارا کوئی ازارہ کیا جائے بلاول بھٹو ایک موجود شخصت ہے ہم بلاول بھٹو کو بھی اس چیز کا احساس ہونا جائیے کہ ہم صحافیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے جن لوگوں نے ہمیں اسٹوری کی تھی اس نے بتایا تھے وہ عمام کے سامنے ہم لائے تھے اس میں ہمارا کوئی دوسرا قصور نہیں تھا اسٹوری میں نے یہ دی دی کہ یہ بلاول بھٹو جب آیا تھا میرا پر ٹرینڈ مارچ کے سسل میں ستائی مارچ کو میرا پر ریلویسٹیج میں اس وقت علاقے کے ایک میں نے عبران علی شاہ اور علاقے کے ٹاؤن کمیٹی حالہ نہیں ان لوگوں وہ ایک مٹھو جو کی گھوٹھے وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ ان کو پچیس ہزار بے دیکھے تھے دیکھے رہے تھے ان عورتوں جو مزہور عورتیں تھے اور مرد سے ان کو بول کر رہے تھے کہ یہ ہم آپ کو دو ہزار بے دیں گے مگر جہاں جب وہ کیم پہ پہنچے تو صرف ان کو دو ہزار کی جگہ دو سور بے دیئے یہ انہوں نے اس نے ادیاز کیا اس کے بعد یہ سٹوری کوریج کی جس کے بعد یہ ویڈیو ویڈر ہوا جب یہ عالمی میڈیا پہ پہنچا تو یہ میرا جینہ میرا پر میں انہوں نے ایس پی کے معرفض میرا جینہ حرام کر دیا ہے جس میں مقامی ایسے جو ڈی ایس پی شامل ہیں مقامی جو جیالیں وہ بھی شامل ہیں انہوں نے میرے کے مختلف قسم کے دھمکیاں بھی دیئے تو آپ کو عیسیٰ کریں گے عیسیٰ کریں گے اس لیے میں اسلام صاحب یوں کہ سامنے اپنا کیش پس کیش پس آؤں تو انسانی حقوق کے بنیاد پر میرا تحفظ کیا جائے میرے بال بچوں کا تحفظ کیا جائے جیسے میں اچھی طرح زندے کی گزار سکھوں